اسلام علیکم سٹیڈنٹ امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے آج کے جمعہ ٹاپک ہے وہ ورٹس فیٹ اپ یا ایف ایٹی اپ سے کیا مراد ہے اور یہ ادارہ کس مقصد کے لئے ہم طور پر بنائے گیا تھا اور فیٹ اپ کے گری لیس سے کیا مراد ہے فیٹ اپ کے بلیک لیس سے کیا مراد ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے پاکستان اور فیٹ اپ کے آپس کے تعلقات کے اس طرح کی ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہے ورٹس فیٹ اپ ایف ایٹی اپ سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں فیننشیل ایکشن ٹاسک پورس یہ جو ہے نائنٹین ایٹی نائن میں جی سیون ممالک جن میں کینیدہ اٹلی فرانس جاپان جرمنی برطانیا اور امریک کا شامل ہے ان کے اجلاس کے دوران یہ وجود میں آ رہے ہیں اور فیٹ اپ جو ادارہ ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن ممالک میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس کا مطلب ہے فیٹ اپ بنانے کا مقصد کیا تھا منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا لیکن اکتوبر دولار ایک میں جب نائن الیون کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد دیشت گردوں کی مالی معاملت کو روکنا بھی فیٹ اپ کے دیرہ کار میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد آپ فیٹ اپ کے دو مقصد ہیں ایک ہے کہ جن ممالک میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک جن عامتوں پر دیشت گردوں کی مالی معاملت میں سرگر میں ان کو بھی روکا جائے تو اس مقصد کے لئے فیٹ اپ بنایا گیا ہے فیٹ ایف کے گریلست سے کیوں مراد ہے وہ کہتے ہیں شakیز خ перевور Organ hair کی آرailsllan جون نے seminar علیصلے کو اپنے غور لائے میں کوئی طرح مشکل نہیں کی zes ہوگ знаю ہم والے شامل ہوتے ہیں جنر Kiss فیٹ ایف لوگ اپنے علیصلے میں مانوضہ جنہیں یا اس نے دہشتگردم کی مالی محاملت میں نے سلکرم گھرنی تو ان کو غریب گریلس میں ڈالے جاتے ہیں تو فیٹ ایف پر مالیٰیں گریلس اٹیasters بھی دیمی ڈالنے کے برجاتے ہیں ایک مہینہ مدت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چند نقاط انہیں دیتے ہیں کہ وہ ان کو پورا کریں اور اسے پھر گریلس سے بیت نکال دیا جاتے ہیں اگر تو اس مخصوص مدت کے دوران وہ عام طور پر جو نقاط انہیں دیے جاتے ہیں جنہوں نقاط کو اپنانے کے لئے انہیں کہا جاتے ہیں اگر کوئی ملک ان نقاط پر پورا نہیں اترتا تو اسے پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتے ہیں عام طور پر دیکھا جو گریلس میں جو نا 18 ممالک شامل ہیں جبکہ بلیک لسٹ میں صرف دو ممالک ہیں جن میں ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں وہ کہتے ہیں جن ممالک کو عام طور پر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد فیٹ اف جو نا ان پر ایک سادی پابندیاں لگا دیتا ہے ایک سادی پابندیوں کے ساتھ ساتھ پھر کیا کرتے ہیں ان کی فنڈنگ بھی روک لی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا معاشیت وہ کیا دیا ہے کافی زیادہ گر جاتے ہیں اور ملک کو جنرل دیوالیا ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ فیٹ اف کے جاتے ہم نے دیکھا گری اور بلیک لسٹ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فیٹ اف کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں وہ کہتے ہیں جون دولہ اٹھارہ میں فیٹ اف نے پاکستان کو بھی گری لسٹ میں شامل کر دیا تھا پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کرنے کا عام تو پر کس وجوات کے بنا پر شامل کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں ایک تو پاکستان سے دہشت گردو کو مالی معاملت مل رہی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان میں منی لانڈنگ بھی ہوتی ہے تو پاکستانی حکومتی انہوں نے کیا کیا فیٹ اف سے آؤد کیا کہ وہ جو خامیہ ہیں یہ جو عامد پاگر منی لانڈنگ ہو رہی ہے جو دہشت گردو کی مالی معاملت ہو رہی ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا تو فیٹ اف نے کیا کیا پاکستان کو 27 نقاط پر مشتمل ایک ایجنڈہ دیا کہ اس ایجنڈے کو اپنا کریں اس پر عامل درامت کریں تو پاکستانی حکومت نے کیا کیا اس پر عامل درامت کرنا شروع کر دیا اب حالی میں جب اجلاس ہوا تھا تو اس کے اجلاس کے مطابق پاکستان نے 27 میں سے 26 نقاط پر اپنے جو کیا تھے آنتبہ آداب تھے وہ کیا کریں مکمل کر لیے تھے باقی صرف ایک عدب رہتا تھا اور تقریبا جون تک وہ کہتے ہیں کہ تقریبا جون تک پاکستان کیا کرے گا جو 27 نقاط نکتہ ہے اس پر بھی وہ کیا کرے گا اپنا عدب پورا کر لے گا اور اس کے بعد پاکستان کو کیا کرے گا گریلیس سے آمدہ اوپر بیل نکال دیا جائے گا وہ کہتے ہیں گریلیس سے بیل نکالنے کے لیے آنتو پر جو کیا ہوتا ہے ایشین جو پیسیفک گروپ ہے وہ اس پر کیا کرتا ہے ان نقاط کو دیکھتا ہے ان کا جیزہ لیتا ہے اگر جو ایشین پیسیفک جو آمدہ اوپر گروپ ہے وہ اس پر اگر نظریہ ڈالنے کے بعد یا اس کے بعد اسے کلیر کلا دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا تو پاکستان کو کیا ہوگا گریلیس سے بیل نکال دیا جاتا ہے اگر پاکستان گریلیس سے بیل نکال جاتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اگر کوئی ملک گریلیس میں ہوتا ہے یا گریلیس سے بیل نکال جاتا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے جب کسی ملک کو آمتو پر گریلیس میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک دو کیا ہوتا ہے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں وہ اس ملک میں کیا کرتے ہیں سرمایہ اپنا نہیں لگاتے کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بلیک لیس میں نہ چلا جائے اور انہوں نے جو سرمایہ لگا ہے وہ کیا ہو جائے ختم ہی نہ ہو جائے اور اگر کوئی ملک یا کوئی ادارہ انہیں فنڈنگ کرتا بھی ہے یا انہیں کارز دیتا بھی ہے تو وہ کیا کرے گا بھاری سود کے ساتھ انہیں کارز دے گا اور جو ملک آمتو پر گریلیس میں ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ مہنگے سود پر بھی کا کرتے ہیں کارز لیتے لیتی ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو کیا ہے جو گریلیس میں ہوگا ایک تو یہ نقصان ہے اگر تو کوئی ملک گریلیس سے بہن ہی کل جاتا ہے اگر پاکستان گریلیس سے بہن ہی کل جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو سرمایہ دار ہے ان کا اعتماد بھی بڑھے گا وہ ملک میں سرمایہ بھی کریں گے سرمایہ داری بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں اگر تو وہ اس ملک کو قردہ دیں گے اگر پاکستان کو کارز بھی دیں گے تو کیا کریں گے کم شرح سود پر ہمیں دیں گے تو یہ کیا ہے گریلیس کے پیدا ہے یہ پیدا بن کے گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہو